ماضی کی معروف اڈاکارہ صاحبہ نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے شوہر ریمبو سے شادی اس لیے کی تھی کہ ان کی عمر نکلے جا رہی تھی اور اسی وجہ سے ڈراموں میں بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا اڈاکارہ صاحبہ ماضی کی مقبول فلموں میں کام کر چکی ہیں تاہم ریمبو سے شادی کے بعد انہوں نے ٹی وی سکرین کو خیر آباد کہہ دیا تھا حال ہی میں اڈاکارہ صاحبہ افضل نے مزاہیہ پروگرام مزاق رات میں شکر کی جہاں انہوں نے کچھ مزاہیہ تفسر کیے اور کیریل سے متعلق گفتگو کی پروگرام کے شروع میں صاحبہ نے کہا کہ ان کا غصہ بہت شدید ہے وہ اکثر اپنا غصہ ریمبو پر نکال لیتی ہیں میں اپنے آپ کو بھی یہی مشورہ دیتی ہوں کہ غصے پر کنٹرول رکھوں ڈرامو یا فلموں میں کام نہ کرنے کی وجہ پر گفتگو کرتے ہوئے اڈاکارہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ریمبو وہ انسان ہیں جو مجھے اپنی زندگی میں ہمیشہ سے چاہیے تھے ان کی سچائی پیار اور خلوص کی ورہ سے میں شو بیز کو بھول گئی اڈاکارہ نے وزید کہا کہ ان کا پہلا پیار ریمبو نہیں بلکہ شو بیز انڈسٹری تھی میں پہلی بار بتانا چاہتی ہوں کہ میرا پہلا پیار ریمبو نہیں بلکہ شو بیز انڈسٹری تھی آپ اپنا پہلا پیار نہیں بھول سکتے مجھے اپنے کام سے بہت عشق رہا ہے مزاہیہ انداز میں کہا کہ جب عشق کے ساتھ محبت ہوئی تو میرا کام عدم توازن کا شکار ہو گیا اس وقت شادی کرنی اس لیے ضروری تھی کیونکہ ریمبو صاحب کی عمر نکلے جا رہی تھی صاحبہ افضل نے ارکار اور کامیڈین جان افضل سے نوے کی دہائی میں شادی کی تھی دونوں کے دو نوجوان بیٹے بھی ہیں حالی میں ریمبو اور صاحبہ نے ایک ساتھ شادی کے پچیس سال مکمل ہونے کی انیورسٹری بھی بنائی قبل ازی جوڑے نے سال کے شروع میں تی ٹاک ٹاک شو میں شرکت کی تھی جہاں ریمبو نے شادی کی پرائیویسی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جوڑوں کے درمیان کسی بھی قسم کے تنازیات اور لڑائی جگلو کو خاندان کے دیگر افراد سے خفیہ رکھا جانا چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ اگر جوڑے کے درمیان لڑائی ہو جائے تو نہ مرد کے گھر والوں کو پتا چلے اور نہ ہی عورت کے گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے آپ کی لڑائی آپ دونوں کے درمیان ہے یہ آپ کے دوستوں تک بھی نہیں پہنچنی چاہیے کچھ اچھے دوست ہوتے ہیں جو سنا کرنے کی کوشش کروائیں گے لیکن آج کے معاشرے میں ہر کوئی اتنا منفی ہو گیا ہے وہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکسانیں لگتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے ریمبو نے یہ بھی کہا تھا کہ فیملی کے اندر بھی ہمیشہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ کہنے کو ضرور ہوتا ہے بہت کم ایسی ماں بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو کہیں گی نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا